اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید قتم جہاں بھی ہوں گے سب خیر خرید سے ہوں گے تو دوستو آج ہم ویت آوٹ فائنڈر موبائل پر ڈش کو سیٹ کریں گے کسی فائنڈر کی ضرورت نہیں ہوگی کسی ایل سی ڈی کی ضرورت نہیں ہوگی صرف آپ اپنے موبائل سے ڈش کو سیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈش کو کر سکتے ہیں چاہے وہ دو فٹ کی ہے چاہے وہ چار فٹ کی ہے پانچ فٹ کی ہے چھے فٹ کی ہے اینی ڈش کوئی بھی ڈش یعنی کہ آپ اس کا موبائل کے تھرور جو ہے نا وہ سیٹ کر سکتے ہیں آپ ویڈیو پوری دیکھئے گے انشاءال آپ کو سٹیپ بے سٹیپ تمام طریقہ کا دکھا دوں گا کیونکہ کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جانتا ہے کسی کا ٹی وی بڑا سا راتا ہے کسی کے ایل سی ڈی تو فیر چھاتے وغیرہ پر لے جانی کافی مشکل ہوتی ہے تو اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں یہ ویڈیو کریئٹ کر رہا ہوں اور آپ کو مکمل طریقہ کا دکھاؤں گا کہ آپ بھی اپنے موبائل پر جو ہے نا ڈش کو سیٹ کر سکتے ہیں آپ ڈش کا زاویہ ملوم کر سکتے ہیں آپ نے صرف جس ایپس پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور زاویہ بھی ملوم کر کے دکھاؤں گا اور اس ویڈیو میں ہم ویڈیو کون کو سیٹ کریں گے مکمل طریقہ کر جاننے کے لیے آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا تو اگر آپ ویڈیو پر نیو ہے تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں آل نوٹفکیشن پر اوکے کر لیں تو بینہ تخیر کے بینہ ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو پر اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے ویڈ آوٹ فائنڈر کس طرح سے اپنے موبائل میں ڈش کے سگنل وغیرہ دیکھنے اس کی کوالٹی دیکھنی ہے تو نہایتی آسان طریقہ ہے آپ بھی ویڈیو دیکھ کر یہ کام خود سے کر سکتے ہیں آپ کو اب ٹی وی اور ایل سی ڈی جو ہے وہ چھت پر لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں مکمل طریقہ کر کے کس طرح سے ہم نے یہ تمام کام کرنا ہے تو میرے پیارے دوستو یہاں پر ہم آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کون سی ایپ جو ہے موبائل سے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے چلتے ہیں یہاں پر پلے سٹور میں پلے سٹور میں جانے کے بعد آپ نے سرچ میں آ جانا ہے سرچ میں آ جانے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے وی آٹھ لکھ لیں ایٹ بول لیں جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ کر لیں وی ایٹ لکھ لیں اس کے بعد آپ تھوڑی سی سپیس دیں بیچ میں یہاں پر آپ لکھیں گے فائنڈر ایف آئی این ڈی ای آر فائنڈر یہ والے لکھ کر آپ نے یہاں سے اس کو کر لینا ہے سرچ تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایپ آ جائے گی یہ دیکھیں میں نے پہلے سے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تو اس کو کر لیتا ہوں اوپن یہاں سے اوپن کریں گے تو کچھ ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر جی پی ایس سیٹنگ آپ سے مانگے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے یہاں سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے لوکیشن کو اکسیس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کو آن کر لیں تو آپ بیک آ جائیں تو یہاں سے آپ نے جو بھی سٹلائٹ مطلب کہ آپ نے لگانا چاہتے ہیں فرض کیا کہ آپ ویڈیو کون لگانا چاہتے ہیں یہاں اوپر جہاں لکھا وٹلائٹ والے کو تو یہاں سے آپ سٹلائٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کی سلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے اٹھاسی ایسٹ لگانا ہے تو لہٰذا ہم اس کو ہی یہاں سے چوز کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ چکے یہ نیلے کلر میں لکھا ہوا ہے ایس ٹی ٹو یہ ویڈیو کون ہی ہوتی ہے آپ کے رسیور میں بھی کچھ ایسا ہی لکھا ہوگا ویڈیو کون لکھا ہوا نہیں ہوتا ایس ٹی ٹو اٹھاسی ایسٹ ڈگری جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے لکھی ہوتی ہے تو اس کو ہم اوپن کر لیں گے تو یہ دیکھیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ سالت اور نورتھ کا نقشہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کو ملوم ہونا چاہیے کہ آپ کی مشرق کس طرف ہے مغرب کس طرف ہے شمال کس طرف ہے اور جنوب کس طرف ہے اس زاویے پر آپ نے اپنے موبائل کو رکھ لینا ہے یہ دیکھیں تو بالکل آپ کو بیچ میں سے جو ہے نا ایک ریڈ لائن جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی ہے اٹھاسی ایسٹ کے زاویے پر پرفیکٹ جا رہی ہے جب آپ اپنی مشرق مغرب کے حساب سے اس کو رکھیں گے تو یہ بالکل سیدھا زاویہ آپ کو دے دے گی تو یہ کس طرح دے گی آپ کو میں اس کا زاویہ جو ہے نا زمین پر مارکنگ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے موبائل کو رکھنا ہے اوپر تو اس کا زاویہ جو ہے میں زمین پر نکال کر آپ کو دکھاتا ہوں جی تو پیارے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مارکنگ جو ہے زمین پر کر لی ہے تو آپ کو دکھا دوں یہ ای لکھا ہوا ایسٹ ہماری مشرق ہوگی یہ ہماری ویسٹ ہوگی تو یہ ہماری مغرب ہوگی یہاں پر ہماری شمال ہوگی ساؤت اور یہ والی نورت جو ہے ہماری جنوب ہوگی تو کچھ اس طرح سے آپ نے مارکنگ کر لی نہیں سکرین پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس میں لکھا ہوا تھا ادھر ای لکھا ہوا ادھر ڈبلیو لکھا ہوا ادھر ایس لکھا ہوا تو یہاں پر این لکھا ہوا اس طرح سے آپ نے موبائل جو ہے سیم رکھ لینا ہے اپنا تو اٹھاسی ایسٹ ہماری ریڈ لائن جو جاری تھی یہاں سے جاری تھی ہوتی ہوئی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف کو ہمیں اٹھاسی ایسٹ جو ہے وہ رسیب ہوگی یہ طریقہ کار تھا جو آپ کو میں پہلے موبائل پر بتا چکا تو ایسی آپ زاوی اس کے نکال سکتے ہیں پاک سیٹ آپ کی کچھ اس طرح سے ہوگی ایشیا سیٹ کچھ اس طرح سے ہوگی این این سکس کچھ اس طرح سے ہوگی تو مزید آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے موبائل پر سکرین کس طرح سے دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ والا کام کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو موبائل کی سکرین پر لے چلتا ہوں وہاں پر آپ کو اس کے سگنل وغیرہ چیک کرواتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے موبائل پر سیٹنگ کرنی ہے یہ تو فرنڈز جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا جو موبائل اس کی ہار سپوٹ آن کی اور اپنے رسیور کو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جو میں نے ایپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کی ہے سٹیپ ٹو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ نے بھی جی ایم سکرین کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو جب ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس ہوگا تو آپ نے اپنے رسیور کو موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں این ایس ٹوانٹی پلس میں نے رسیور کو کنیکٹ کر دیا ہے اپنے رسیور کے ساتھ تو اس کو میں کر لیتا ہوں اوپن تو جیسے میں اوپن کروں گا تو یہاں پر اس کی چینل دیسٹ جو ہے وہ شو ہو جائے گی جیسے جیسے چینل آپ کے پاس ہوں گے اس میں رسیور میں تو وہ آپ کے پاس شو ہو جائیں گے تو یہاں سے میں آپ کو پاک سیٹ کی سیٹنگ دکھاتا ہوں سی پاک سیٹ ون آر اٹھتی ایسٹ کو ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے تو اسی کے چینل ہمارے پاس آ جائیں گے تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے چینل لیسٹ جا ہے سامنے آ چکی ہے یہ دیکھ لیں آپ مکمل یہاں سے آپ اپنے ریسیور کے کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی چینل جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل پر فری میں خبریں وغیرہ سن سکتے ہیں ڈراماز دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چینل آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں سے میں کوئی چینل اوپن کر لیتا ہوں ہم میچ والا ہی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پی ٹی وی سپورٹس میں نے لگا لیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بیلیو ہو گیا جتنے بھی اس ٹی پی پر چینل ہو گئے وہ بلیو کلر میں شو ہونا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھ لیں پی ٹی وی سپورٹس کی میں نے ٹی پی جو ہے وہ سیلیکٹ کی تو یہ تمام چینل جو ہے یہاں پر شو ہو رہے تو یہاں میں پی ٹی وی ہوم کو کر لیتا ہوں اوپن تو اس پر میں کلک کروں گا تو یہ چینل جو ہے مارا یہ بلیو بٹن پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے ہمارے پاس اس کا جو ہے نا ڈسپلی ہمارے پاس آ جائے گا تھوڑی دیر بار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کہ ہمارے پاس اس کا ڈسپلی آ چکا یہ دیکھ لیں پی ٹی وی لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی وی ہوم یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اس پر میچ لگا ہوا ہے تو ایسے آپ کوئی بھی چینل جو ہے نا لائیو اپنے لائیو پروو کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم اور کوئی چینل پلے کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم مدنی چینل جو ہے اس کو پلے کر لیتے ہیں اس کی ٹی پی بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں انتاریس بونجہ ورٹیکل نتی سٹھ تو اس کو ہم کر لیں گے پلے تو یہ اب یہ بی لیو ہو جائے گا یہ دیکھ لیں تو اس کو اپن کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں سکرین پر شو ہوتا ہے کہ نہیں میں تھوڑا سا چینل کو بلر کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کاپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے آپ کسی بھی چینل کا ڈسپلی اپنے پاس دیکھ سکتے ہیں تو اب میں دوبارہ سے باز کرتا ہوں پی ٹی وی نیٹورک کی یہ دیکھیں میں پی ٹی وی نیٹورک کو یہاں پر سلیکٹ کر لیتا ہوں تو ہم نے اب اس کے سگنل کس طرح سے اپنے موبائل پر دیکھنا ہے تو یہاں مور میں چلے جانا ہے ہم نے یہ کونے میں لکھا ہے مور یہ دیکھیں نیلے سے ڈاؤٹ ہو گئے یہاں پر تین تو یہاں پر آپ نے آ جانا ہے ڈی وی فائنڈر ڈی وی بی فائنڈر اس پر آپ نے آ جانا ہے تو یہاں سے آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں یہاں سے سکرین پر جو نا ہم یہاں سے سٹلائٹ بھی سلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم پاک سیٹ کر لیں گے تو اٹھتی اسٹ ہماری اوپر ہے یہاں پر تو یہاں سے ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے یہ دیکھیں پاک سیٹ ون آر کو سلیکٹ کر لیا تو سٹرین تھا آ چکی ہے تو ابھی اس کی کوالٹی جو ہے وہ رہتی ہے وہ کس طرح سے آئے گی یہاں سے ہم نے پی ٹی وی والی ٹی پی لگا لینی ہے چار ہزار چار پندرہ پانچ سو پچونجہ پندرہ پانچ سو ستونجہ بھی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں یہ ٹی پی لگائی ہم نے تو یہاں پر آپ کو کوالٹی شو ہوگی یہ دیکھیں 82% ہمارے پاس پی ٹی وی کی کوالٹی آ رہی ہے تو کچھ اس طرح سے آپ اس ڈی وی بی فائنڈر کو کھول سکتے ہیں جی ایم سکرین میں تو آپ اپنا موبائل جہاں ڈش کے پاس لے جائیں تو ڈش کو جیسے آپ موو کریں گے ادھر یا ادھر لیفٹ کریں رائٹ کریں تو آپ کے کوالٹی جو ہے یہاں پر شو ہونا شروع ہو جائے گی چونکہ ڈش جو ہے وہ چھات پر ہے میں نیچے ہوں تو اس وجہ سے میں آپ کو سگنل چیک نہیں کروا سکتا ورنہ ایل این بی کے سامنے میں ہاتھ رکھتا تو اس کے سگنل اور کوالٹی جو ہے وہ چلی جانی تھی سٹرینٹھ رہنی تھی کوالٹی چلے جاتی ہے آپ کو پتہ یہ ہاتھ وغیرہ سامنے رکھے تو چلے جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی سٹرائٹ کو یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یا دیکھیں جس کے بھی آپ نے سگنل رسیو کرنے اس کی ٹی پی آپ نے پہلے سے اپنے رسیور میں ایڈ کر لینے جب رسیور میں ایڈ کر لیں گے تو خود بخود وہ جی ایم سکرین میں بھی آ جائے گی تو اس ٹی پی کو آپ پک کر کے وہاں سے اس کی کوالٹی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہی تھے فرینڈز تھوڑی چھوٹی سی ویڈیو تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں قرآن ٹی وی والی میں نے ٹی پی لگائی ہے نور ٹی وی جس پر آتا ہے سلور سکرین اس کی کوالٹی چیک کر لیں تو اس طرح سے آپ کوالٹی سارے ٹی پی کی چیک کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اس کا ریموٹ بھی یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چینل نیچے لکھا ہو ہے اس کے ساتھ ریموٹ لکھا ہو تو یہاں ہم ریموٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بٹن وغیرہ شو ہو گیا ہے ریموٹ آپ کا ہوتا نا تو ویسے آپ کے فنکشن یہ آ جائیں گے تو جیسے آپ یہاں سے اس کو کلک کریں گے یہ دیکھیں جتنا نمبر یہاں سے لگائیں گے اس نمبر والا چینل جو ہے وہ لگ جائے گا یہ دیکھیں آل اپشنس پر آ رہے ہیں تو یہاں سے ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے نا ٹی وی پر بھی چینجنگ ہوگی ہوتا ہی ہے نا کہ آپ کا ریموٹ وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ فور ایور سرور کوئی بھی جو ریسیور ہے نا جی ایم سپورٹڈ اس پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو ویڈیو پر کافی محنت کی آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تو دوستو یہی تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم